ویلکم ٹو کررڈ سپورٹس یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کے ساتھ حماد کررڈ اور ابھی بات کریں گے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نئے چیف سیلیکٹر پر اسے پر اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے کرکٹ کی نئی ویڈیوز انفارمیشن اور نیوز جو ہیں وہ بروقت مل سکیں آپ کو بڑھاتا چلوں کہ اس روامہ جو ہے اس کے آغاز میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن زکار شرف کی ملاقات ہوئی تھی محمد حفیظ کے ساتھ جس میں زکار شرف نے محمد حفیظ کو چیف سیلیکٹر بننے کی پیشکش کی اور ذرای سے یہ حبریں آ رہی تھی کہ جو محمد حفیظ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ چیف سیلیکٹر بنے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ گراس روٹ لیول پر کام کریں تاکہ جو ان کا انٹرنیشنل کرکٹ کا ایکسپریئنس ہے جو ان کی کرکٹ سینس ہے جو نالج ہے وہ نو جوان کرکٹر کے ساتھ شیئر کر سکیں تاکہ آنے والے وقت میں پاکستان کرکٹ کو زیادہ فائدہ ہو نو جوان جو ہیں وہ شروع سے ہی اپنے آپ کو بہتر کر سکیں تو ساری کی ساری حبریں جو ہیں وہ دری کے درید آیا گئی ہیں کیونکہ آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ محمد حفیظ نے چیف سیلیکٹر ہے نو ڈاوڑ کہ محمد حفیظ اس وقت موجود ہیں کینڈا میں جیدر وہ ٹریٹمنٹ ہی لیگ کھیل رہے ہیں بٹ جو پاکستان اور سیدر لنکا کی سیریز جاری ہے اس سیریز کے بعد جو ہے محمد حفیظ اپنا اہدہ سنبھال لیں گے تو میرے حال سے یہ ایک بڑا چندی سی یہ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے یہ ایک نو جوان کرکٹ جس کی کرکٹ سینس بڑی اچھی ہے ایک اچھا انٹرنیشنل کرکٹ ایکسپریئنس ہے اس کا کیریئر بہت اچھا رہا ہے تو میرے حال سے پاکستان کرکٹ سے کافی یہ فائدہ ہوگا اور جو دمیسٹر کے پرفارمر ہیں ان کے لیے بھی ایک امید کی کیرن ثابت ہوں گے ہم امید کرتے ہیں ہوتا تو ایسے ہے کہ جو زیادہ تر پیسل کی پروڈکٹس ہوتی ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کی ٹیم میں برپور ان کو سپورٹ ملتی ہے ان کو جگہ ملتی ہے اور جو دمیسٹر کے پرفارمر ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی دمیسٹر کے پرفارمر ہیں ان کو اب فائدہ ہوگا اور جو پرفارمر کریں گے وہی ٹیم میں آئیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ سلیم جوسر یونس ہان اور جو موسن ہان ہیں ان کو بھی اہدہ ملنے کا چانس ہے کہ وہ بھی سیلیکشن کمیٹی کے رکنے ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذرائع سے پتا چلا ہے شوئی بختر جو ہیں وہ بھی ان کو بھی کوئی نہ کوئی اچھی بڑی جو ذمہ داری ہے وہ پاکسن کرکر بورڈ دے سکتا ہے آپ یہ اپنی قیمتی راہ سے اگاہ ضرور کیجئے گا کیا یہ پاکسن کرکر بورڈ کا جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک اور کون کون سے کریٹر کو کون کون سے رول ملنے چاہیے اپنی قیمتی راہ سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگے بان